الحمدللہ رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدیل الحمدللہ آج ہم اپنے اس مطالبات قرآن سیریز کے مطالعے کے حوالے سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم صورت العصر کا مطالعہ کریں گے گدشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے تفصیل لکھی گئی تھی کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب بھی فرمایا بارہا اس کو بیان فرمایا اور اسی کے نکات کو پھر ہمارے استاد محترم انجیل نوید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرتب فرمایا یہ سیریز ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان کردہ منتخب نصاب اور انجیل نوید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرتب کردہ نکات کے بیان پر مشتمل ہے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے قرآن حکیم کا ایک اجمالی تعرف پیش کیا گیا تھا اور آج سے ہم بقاعدہ مطالبات قرآن سیریز کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں عرض کیا گیا تھا کہ یہ سیریز چھے حصوں پر مشتمل ہے اور قرآن حکیم کے سیلیکٹڈ مقامات منتخب مقامات کا ہم مطالعہ کریں گے اور تمام دروس جو آئندہ کی نشستوں میں پیش کیے جائیں گے وہ سورة العصر ہی کے تسلسل میں ہوں گے چھے حصوں میں سے آج ہم پہلے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج پہلے حصے کا درس اول ہے جو سورة العصر پر مشتمل ہے اور اس کو انوان ہم نے دیا ہے لوازم نجات سورة العصر کی روشنی میں دنیا اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر بنائی ہے مجھے اور آپ کو امتحان کے لئے بھیجا ہے اصل معاملہ آخرت کا ہے وہاں کی نجات اور وہاں کی کامیابی کے لئے کیا میری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے قرآن حکیم کے مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبات ہیں یہ سب ہم مطالبات قرآن سیریز میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے آج کے درس کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے قرآن حکیم کی اس صورت کی تلاوت کو سماد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعرف ان الانسان لفی خسر اللہ تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں اس کے بعد اگلی آیت میں چار باتیں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان کے جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ اور بَاہَمْ مِلْكَرْ حَقْ کی تاقید کی وَتَوَاسَوْ بِالصَبرْ اور بَاہَمْ مِلْكَرْ صَبر کی تلقیم کی ناظر اکرام یہ ہوا ترجمہ سورة العصر کا جو ہماری سیریز مطالبات قرآن کے حوالے سے پہلے حصے کا پہلا درس ہے ہر درس میں کچھ تمہیدی باتیں ہم جاننے کی کوشش کیا کریں گے اور پھر تفسیح سے زیر مطالع آیات پر گفتگو کی جائے گی آئی اپنے مطالعے کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے پہلے تمہیدی نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اس درس کے حوالے سے چند بنیادی نکات سب سے پہلی بات یہ حصہ اول کا درس اول ہے چھے حصوں پر یہ سریس اور اس کا مطالعہ مشتمل ہے آج پہلے حصے کا پہلا درس سورة العصر کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ و تعالی دوسری بات ہم سب واقف ہیں سورة العصر کے حوالے سے یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ایک ہے مکی سورت ہے اور مکی دور کے بھی بالکل شروع میں یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اگلا نقطہ اس سورت کی عظمت کے حوالے سے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے بہت بڑے بزرگ بہت بڑی ہستی اور یقینا ان کے قول میں بڑا وزن ہوگا آئیے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سورت العصر کے حوالے سے کیا فرمایا اشارت فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت پر غور کریں تو وہ اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پالیں گے بہت بڑی بات ہے پورا قرآن اللہ رب العالمین انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا مگر اللہ کا فضل ہوا کہ بعض جامع آیات اور چند جامع مختصر صورتیں اللہ نے ایسی عطا فرما دیں جن میں قرآن حکیم کے مضامین کا ایک اجمالی جائزہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے امام شافی فرمار رحمت اللہ علیہ اگر لوگ اس سورت پر غور کریں تو اسی میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پالیں گے اور اسی صورت کے حوالے سے ایک اور اہم قول ہے حضرت ابو مدینہ دارمی رحمت اللہ علیہ کا قول اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو حضرات ایسے تھے کہ جب باہم ملافقات فرماتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو صورت العصر نہ سنا لیتا سننے دارمی کی روایت ہے یہ بھی حدیث کے کتاب صحابہ اکرام کا معمول کہ ملاقات ہوئی جدہ ہونے سے پہلے آخری بات جو ایک دوسرے کو بتاتے یا دہانی کراتے وہ صورت العصر کی تلاوت ہوا کرتی تھی اس کے بعد اگلا نکتہ یہ ہے صورت العصر کے حوالے سے جو قرآن حکیم کا مقصد نزول ہے یعنی ہدایت مقصد نزول کے اعتبار سے جامع ترین صورت قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا ہوا اور ہدایت کا ایک تقاضہ یا پہلو یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے کیا کرنا ہے تاکہ وہ خسارے سے اور عبدی نقصان سے بس سکے یہ موضوع بھی بڑی جامعیت کے ساتھ صورت العصر میں بیان ہوا اور تمہین نکات کے حوالے سے ایک اور آخری نکتہ ہے انذار آخرت کا انذار کا مطلب وارننگ ڈراؤا یا ڈرانا قرآن حکیم میں قرآن حکیم کی جو آخری منزل ہے سور قوف سے لے کے سورت الناس تک اس میں ایک اہم ترین موضوع انذار آخرت کا ہے جتنا آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا ہمارا عمل درست ہوتا چلا جائے گا چنانچہ یہاں پر انذار آخرت کا موضوع آخرت کے حوالے سے خبردار کرنے والا پہلو بہت زیادہ نمائی ہے ناس اکرام الحمدللہ یہ سورت العصر کے حوالے سے چند تمہیدی نکات کا بیان ہوا مکمل گزشتہ پروگرام میں قرآن حکیم کے فہم کے دو درجات کا ذکر ہوا تھا ایک کو تذکر کہتے ہیں سرسری طور پر غور فکر کرنا اور ایک کو تدبر کہتے ہیں تفسیر سے غور فکر کرنا گہرائی میں اتر کر آیات قرآنی پر غور فکر کرنا آئیے سب سے پہلے سورت العصر کے حوالے سے تذکر کے اعتبار سے بطریق تذکر اسکین پر آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں یعنی تذکر کے اعتبار سے غور فکر کرتے ہیں پانچ باتیں اس میں مختصرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات زور کلام اور انتہائی تاقیدی اسلوب آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا اللہ نے قسم کھائی ہے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرما رہے ہیں اور ان الانسان الافی خسر جو دوسری آیت ہے اس میں عربی اسلوب میں جو تاقید کا انتہائی انداز ہوتا ہے ایمفیسس کا بڑا گہرا انداز اور رویہ ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یعنی زور کلام بھی ہے اور انتہائی تاقیدی اسلوب بھی ہے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرما رہے ہیں اگلا نکتہ وہ ہیں انسان کی کامیابی و ناکامی کا اصل میار آج ہمارے میارات تو مختلف ہیں انسانوں کے میارات تو یہ ہیں کہ جس کے پاس دولت وہ کامیاب ہے تو پھر تو فیرون کامیاب ہوا اور جس کے پاس دولت نہیں وہ ناکام ہے تو معاذ اللہ بعض صحابے کرام تو بڑی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کے بارے میں کیا رائے رکھی جائے گی معاذ اللہ سوالی پیدا نہیں ہوتا تو انسانوں کو میار تو نہیں چلے گا مرنے کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے اس کے نزدیک میار کامیابی یا ناکامی کا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہاں پر بیان فرمایا اور وہ تیسری آیت میں ایمان بھی نیک عمل بھی حق کی تاقید بھی اور صبر کی وسیعت بھی یہ تفصیل آگے مزید بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلا نکتہ ہے تذکر کے اعتبار سے سرسری طور بغور فکر اگر ہم کریں کہ نجات کیلئے چار شرائط کا بیان پہلے سارے انسانوں کے خسارے میں مبتلا ہو جانے کا بیان ہے اور پھر ایکسپشن بیان کیا گیا کہ جو چار شرائط پوری کریں ایمان عمل صالح حق کی وسیعت اور صبر کی وسیعت یہ لوگ ہیں جو نجات پاس سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے اگلا نکتہ ہے کم اس کم اور ناگزیر شرائط کا بیان ناگزیر انیویٹیبل انگلیش میں سے کہا جائے گا جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو یہاں جنت اور جنت کے آلت درجات کا بیان نہیں بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر سکسٹی پرسنٹ بیر میریمم سکسٹی پرسنٹ پاسم پرسنٹیج ہوتی ہے اور اداروں کے اندر چالیس سیست نمبر کم اس کم حاصل کرنا ہوتے یہ فورٹی پرسنٹ یہ سکسٹی پرسنٹ کی بات ہو رہی ہے سورہ عصر میں کوئی جنت کے آلت درجات کا ذکر نہیں کم اس کم اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے کم اس کم اگر یہ خسارے سے بچنے والی بات ہے تو اس کے لئے چار شرائط کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آخری بات جو اس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ایک معقول اور با کردار انسان کی روش معقول اقلون اور با کردار صاحب کردار جسے کہا جائے گا ایسے شخص کا رویہ کیا ہوگا ایک بات اس کے سامنے آتی ہے اگر اس کو صحیح اور حق لگتی ہے وہ اسے قبول بھی کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا اور دوسروں سے خیرخواہی کا تقادی ہے کہ ان کو اس کی دعوت بھی دے اور اس کے صاحب کردار ہونے کا انتہان کب ہوگا کہ اس بات پر عمل میں جو مشقت آئے جو مشکلات آئیں اس کو وہ جھیلے اور برداشت کریں تو ایک معقول اور با کردار انسان کی روش بھی صورت العصر کے متعلق زیل میں ہمارے سامنے آتی ہیں ناصر اقرام الحمدللہ صورت عصر کے حوالے سے تذکر کے زیل میں یہ پانچ باتیں ہمارے سامنے آئیں انتہائی زوردار کلام اور تاقیر کا انتہائی اسلوب ہے انسان کی کامیابی ناکامی کا میار ہے جو بیان ہوا نجات کی چار شرائط کا بیان ہے اور یہ کم از کم اور ناگزی شرائط کا بیان ہے اور اس صورت میں ایک معقول اور با کردار انسان کا رویہ بھی ہمارے سامنے آیا اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس صور مبارکہ پر غور فکر کرتے ہیں تدبر کے اعتبار سے تدبر کیا ہے ایک اکلس پر رکھ کر غور فکر کرنا قرآن کی گہرائی میں اتر کر غور فکر کرنا اور اس کے مضامین کو سمجھ کر اپنے لئے رہنمائی بھی حاصل کرنا یہ تفصیلات ہیں تدبر کے اعتبار سے غور فکر کرنے کے زمن میں اب آئیے صورت العاصر پر بطریق تدبر ذرا گہرائی میں اتر کر غور فکر کرتے ہیں اور ایک ایک آیت پر رکھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے پہلی آیت صورت العاصر کی والعاصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی ترجمہ یاد بھی ہوگا ہمیں یاد کر لیا جائے تاکہ جب ہم نمازوں میں دھورائیں اس صورت کو تو ہمیں فہم بھی حاصل ہو اور نماز میں ہماری توجہ میں کانسنٹریشن میں اضافہ بھی ہو جائے چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف پہلا نکتہ آپ اس کین پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے بات میں زور پیدا کرنے کیلئے قسم کھائی جاتی ہے ہم لوگ بھی قسمیں کھاتے ہیں ہم بلا ضرورت بھی کھا لیتے ہیں لیکن بہرحال قسم کھانے کی ضرورت عام طور پر وہاں پیش آتی ہے جب انسان بہت بڑی بات بہت عظیم بات ہے مگر جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کوئی بات بیان فرمائیں تو اس بات میں اور زیادہ وزن پیدا ہو جاتا ہے اس کی سنجیدگی میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے ہمارے اعتبار سے اس کو سیریس لینا چاہیے یہ سنجیدگی کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں تو جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کوئی بات رشاہت فرمائے تو اس بات میں وہ بہت زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے اگلے نکتے کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت گھاٹے اور خسارے میں ہے انسانوں کی اکثریت گھاٹے اور خسارے میں یہ اگلی آیت میں بات آئی ہے مگر اس بات کو بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات انشاءات فرمائی ہے کہ انسانوں کی اکثریت گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے خسارے پر ہم بات کریں گے اگلی آیت میں لیکن یہاں عصر کے لفظ پر بات کرنا مقصود ہے چلتے ہیں اگلے نکتے کے طرف دیکھ سکتے ہیں آپ اسکین پر لکھا ہے لفظ عصر زمانے کے تیزی سے گزرنے کے پہلو کو نمائی کرتا ہے مرنہ قرآن حکیم میں لفظ دہر بھی استعمال ہوا ہے اور زمانہ ہے عربی زمان کا لفظ لیکن عصر وہ لفظ ہے جس میں زمانے کے تیزی سے گزرنے کے پہلو کو نمائی کیا گیا گویا آپ کی میری محلت عمر ختم ہو رہی ہے بہت تیزی سے میری اور آپ کی زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کسی وقت بھی وہ اعلان آ جائے گا سٹاپ رائیڈنگ یور ٹائم اس اوور تمہارا وقت مکمل ہو گیا چنانچہ اگلہ نکتہ اسی تسلسل میں لکھا ہے انسان کی اصل پونجی یہ وقت اور محلت عمر ہے جو بڑی سرعہ سے ختم ہو رہی ہے زمین پر آپ کو مجھے بھیجا گیا وقت گزارنے کے لیے نہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں اس میں خسارے سے بچنے اور وہاں کی کامیابی حاصل کرنے اور نجات پانے کے لیے تو انسان کی پونجی تو اصل وقت ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے اور ہر ایک کو اللہ نے روزانہ چوبیس گھنٹہ برابر دیا ہے اور یہ محلت عمر بڑی تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور کسی وقت بھی وقت آ جائے گا اور بہرحال مجھے اور آپ کو جانا پڑے گا یہ ہے جو قسم کھا کر اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کر بات کو یہاں پر واضح فرما رہے ہیں اور ماضی کی تاریخ عصر زمانے کے اعتبار سے بھی اس کو سمجھئے ماضی کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ بڑی قومیں اٹھیں برباد کر دی گئیں جب کردار میں بگاڑ آیا آخرت میں تو ہو گئی ہوگا معاملہ دنیا میں بھی ایمان اور عمل صالح ان تقاضوں سے جن لوگوں نے جن قوموں نے فرار اختیار کیا ہم کئی قوموں کو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا بارحال یہ پہلی آیت ہے والعصر اور اس زمن میں ایک اور قیمتی مثال وہ ایک برف فروش کی مثال ہے برف بیشنے والے ہم جانتے ہیں دیکھئے جس شخص نے برف کا بلوک پرچیس کیا ہے مثال کے طوبہ کسی کارخانے سے صبح لاکہ رکھا اس نے لیٹس ایک ہزار روپے کا ہے مثال کے طور پر اگر وہ دپیٹ تا فروغ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا نفسری ویک اس کو نفع نہیں ملے گا بلکہ وہ جو ہزار روپے اس نے لگایا تو وہ بھی پگل کر ختم ہو جائے گا بات سمجھ آتی ہے نا تو تیزی سے جیسے برف پگلتی ہے ایسے ہی تیزی سے میرے راق کی عمر اور محلت عمر ختم ہو رہی ہے تو جیسے برف والے نے ہزار روپے لگایا لیکن صرف یہ کہ نہیں اس کو فائدہ نہ پہنچا بلکہ جو اس اصل پونجی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی آج جو اس دنیا میں اللہ کی دینی اس محلت عمر سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور کل کی تیاری نہیں کر رہا تو صرف یہ نہیں کہ کوئی نفع نہیں ہوگا بلکہ اصل سرمایہ بھی برباد ہو جائے گا اور یہ وجود جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما ناظر اکرام الحمدللہ پہلی آیت پر گفتگو ہوئی مکمل اب چلتے ہیں صورت العصر کی دوسری آیت کے مطالعے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی صورت العصر کی دوسری آیت میں رشاد فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں قسم پہلی آیت میں آگئی اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں خسر کا لفظ استعمال ہوا لفظ خسر ایک وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے کیا مطلب دو چار لاکھ دو چار کروڑ کا خسارہ نہیں بہت بڑا خسارہ چنانچہ اسی تسلسل میں اگلا نکتہ ہے ایسی کامل تباہی اور بربادی جس کی تلافی نہ ممکن ہو دو چار لاکھ خسارہ ہوا کل محنت کریں گے کمالیں گے دو چار کروڑ کا خسارہ ہوا محنت کریں گے چند برسوں میں اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے تلافی ہو جائے گی لیکن نہیں خسر وہ خسارہ ایسی کامل تباہی اور بربادی جس کی تلافی ممکن نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے چنانچہ یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا اور جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو برباد کر ڈالا اور محلت عمر سے فائدہ نہ اٹھایا وہ اللہ سے درخواست کریں گے قرآن کہتا ہے سورة المؤمنون آیت نمبر ایک سو سات اور ایک سو آٹھ میں ذکر آیا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد نقل کر رہے ہیں یہ مجرمین کی اور روز قیامت ناکام ہونے والوں کی ایک اور موقع دیے جانے کی درخواست کا بیان ہے کیا درخواست سے کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم میں سے نکال دیں اور اگر ہم پھر نہ فرمانی کریں تو ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو یہ ہے کل کا معاملہ یہ دنیا میں ناکام ہونے والے وقت کو برباد کرنے والے مولت عمر سے فائدہ نہ اٹھانے والے بار بار التجا کریں گے اللہ ایک چانس دے دے ایک موقع دے دے اللہ فرمائے گا یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کل کی اس ذلت سے رسوائی سے محفوظ رکھیں اس کے بعد اگلا نکتہ جو اسی صورت کی اس آیت کے تسلسل میں ہے یہ جو خسر ہے آئی اس کو تھوڑا سو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسان دنیا میں ہے اور دنیا میں ہر انسان کے لئے شدید مشکلات اور مصائب کا معاملہ ہوتا ہے اور بڑی تکلیفیں انسان کو جھیلنا ہوتی ہیں آئیے اس کے دو اسباب پر گفتگو کریں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کے بہت سارے ہم سب کے اور آپ کے جبلی یا حیوانی تقاضے انیمل انسٹنکٹس ہیں کچھ ہماری بیسک نیلٹس ہیں کچھ ہمارے بنیادی تقاضے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات تیش شدہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان ان سارے تقاضوں کو روٹی کپڑا کھانا پینہ مکان شادی بیعہ بچے ان سب کے حوالے سے ہر انسان مشقت کرتا ہے اور پھر اس سے اگلی بات حیوانی یا جبیلی تقاضوں سے آگے بڑھیں تو پھر احساسات اور جذبات کا معاملہ آتا ہے اولاد کو پال پوس کر جوان کی اولاد نافرمان نکلی اور انسان بڑے حالات آتے ہیں جس میں صدمات اس کو جھیلنا پڑتے ہیں موت ہو جاتی ہے بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں یہ ساری کچھ مشقتیں ہیں جس میں انسان کو ڈالا گیا اور قرآن فرماتا ہے سرط البلد کی آیت مبر چار میں لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا تو یہ جبیلی تقاضے ہوں اینیمل انسٹنٹس یا انسان کے احساسات اور جذبات ہوں یہ بجاں ہیں اور ان کے حوالے سے یقیناً انسان کو بڑی مشقت میں ڈالا گیا لیکن اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کی مشقتوں کا نقطہ اروج کیا ہے انسان جسے زمین پر بھیجا گیا اس کی مشقتوں کا نقطہ اروج یہ ہے کہ کل انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے چنانچہ قرآن فرماتے ہیں سورة الانشقا کی آیت مبر چھے میں اللہ فرمارے ہیں اے انسان تو یقیناً مشقت میں ہے اور مشقت جھیلتے جھیلتے تجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے یہ ہے سب سے بڑا معاملہ کہ بالآخر انسان کو لوٹ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہاں کل سوالات ہونے ہیں اس پوری زندگی کے متعلق چنانچہ بہت قیمتی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں جامی ترمیزی کی روایت میں روز قیامت اپنے آدم کی قدم ہلنا سکیں گے اپنے رب کے پاس سے جب تک اس سے پانچ باتوں کے باروں میں پوچھ نہ لیا جائے میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین پانچ سوالات فرمایا جائے گا زندگی کے بارے میں کہ کہاں لگا دی جوانی کے بارے میں کہ کہاں کھپا دی مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا زندگی جوانی کمائی خرچ اور علم پر عمل کتنا کیا ان سوالات کے جوابات بالآخر دینے ہیں اس آیت کے حوالے سے آخری بات تشریقی طور پر سب سے بڑے خسارے میں کون لوگ ہیں قرآن بتاتا ہمیں سورة القحف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں سورة قحف جمعہ کے لئے تلاوت کی جاتی ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لئے اس کی آیت نمبر 103 اور 4 میں اشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں وہ لوگ جن کی ساری محنتیں بھٹک کر رہ گئیں دنیاوی زندگی کے لئے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ناظرین کرام یہ ہیں سب سے بڑے خسارے والے جو دنیا ہی بنانے میں لگے رہے اور جنہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا اللہ ہمیں کل کے ہمیشہ کے خسارے سے معفوز رکھے ناظرین کرام الحمدللہ سرود العصر کی دو آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا ہے اگلی آیت کا تفصیل مطالعہ انشاءاللہ آپ کے خدمت پیش کریں گے تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد امیرے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام مطالبات قرآن سریز میں خوشام دیت آئیے اپنے مطالعہ کو آگے بڑھاتے ہیں سرود العصر کی آیت نمبر تین کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمارے ہیں قرآن حکیم کی اس آیت میں اس آیت میں چار باتوں کا بیان ہے آئیے قدر وضاہ سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے موجود ہے بہت آسان سی بات لیکن عمل کے اعتبار سے بہت طویل بات ہے سمجھنے کے اعتبار سے آسان بات خسارے سے بچنے کے لئے چار شرائط کا بیان پہلی بات ایمان دوسری بات عمل الصالح تیسی بات تواصی بالحق اور چوتی بات تواصی بالصبر ان چار شرائط کا بیان ہے خسارے سے بچنے کے لئے جس خسارے کا بیان پشتی آیت میں آیا اب آئیے ان چار باتوں کو علیدہ علیدہ سمجھتے ہیں اور ان کے باہمی تعلق کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ایمان کا بیان ہے یہاں رکھ کر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی ہم اس سریس کے پہلے حصے کے پہلے درس کا مطالق کر رہے ہیں جب ہم دوسرے حصے میں جائیں گے کچھ عرصے کے بعد تو ایمان پر پانچ دروس ہمارے سامنے ہوں گے تیسرے حصے پر جائیں گے عمل صالح پر پانچ دروس ہمارے سامنے ہوں گے چوتے حصے پر جائیں گے تواصی بالحق پانچ دروس ہمارے سامنے ہوں گے پانچوے حصے پر جائیں گے تواصبِ سبر سات یا اس سے زائد دروس ہمارے سامنے ہوں گے گویا آئندہ کی جو نشستیں ہوں گی اور دروس ہوں گے ان میں ایمان، عملِ صالح، تواصبِ الحق اور تواصبِ سبر چاروں شرائط پر تفسیر سے گفتگو آئے گی آج مختصراً بات کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے ایمان کی شرط کا بیان ہوا ٹیکنیکلی ایمان کی تعریف کیا ہے فقہہ نے بیان فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ کائنات کے اصل اور اساسی حقائق کے بارے میں انبیاء اکرام کی دیوی خبروں کو تسلیم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے اساسی کہتے ہیں بنیادی باتوں کو تو کائنات کے بارے میں پیدا کرنے والا کون ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہمارا مقصد زندگی کیا ہے دنیا کیوں سجائی گئی یہ جو بنیادی سوالات ہیں ان پر انبیاء کی بتائی ہوئی خبروں پر تصدیق کرنا ایمان لانا یہ ایمان کی فقہی اعتبار سے یہ قانونی اعتبار سے تعریف ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی لاہیوی ایک ایک بات پر کہ وہ برحق بات لے کر آئے اس کے بعد ایمان کے زمن میں بہت مشہور بات ہے ایمان کی دو درجے ایمان مجمل میں بھی ہم پڑھتے ہیں ایک ہے اقرار باللسان زبان سے اقرار اور ایک ہے تصدیق بالقلب آگے بات کرتے ہیں اس پر اور آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں تصدیق بالقلب یعنی دل سے تصدیق تو ایک اقرار میں لسان یہ ہے قانونی ایمان اے شخص کلمہ پڑھے اور اقرار کرے ہم اسے مسلمان مانیں گے چاہے دل میں کچھ بھی ہو دنیا کے فیصے ظاہر پر ہوں گے اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کرنا اور وہ حقیقی ایمان کہلاتا ہے آگے مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے مزید تفصیلات کے لئے آگے چلتے ہیں اگلی بات ایمان کے زیل میں قانونی ایمان کے حوالے سے ہے بہت قیمتی نقطہ لیگل ایسپیکٹ کے حوالے سے دنیا میں کسی شخص کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ قانونی ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے کیا مطلب اے شخص کلمہ پڑھ لیں ہم اسے مسلمان مانیں گے اے شخص کے دو بیٹے ہوں ایک باعمل مسلمان ایک بےعمل مسلمان اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو وراست میں دونوں کو برابر برابر حصہ ملے گا یہ ہے قانونی ایمان اسی لئے آگے لکھا ہے قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں لہذا یہ نہ گھٹا ہے اور نہ بڑھتا ہے یعنی ایک باپ کا انتقال ہوا بیٹا ایک فرما بردار ہے ایک نافرمان یعنی ایک نمازی ہے ایک بے نمازی ہے مگر ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تو اس سطح پر دونوں کا حق برابر ہے یہ نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے یہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ہے قانونی ایمان کے تعلق سے اگلی بات وہ ہم حقیقی ایمان کے حوالے سے سمجھیں گے اور حقیقی ایمان کیا اس کے حوالے سے ایک اہم نکتہ آخرت میں کسی کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ حقیقی یعنی قلبی ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا کیوں دنیا میں ہم کسی کی دل میں جھانت نہیں سکتے ظاہر پر فیصلہ کریں گے ہاں بھئی کلمہ پڑھا مسلمان اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے قیامت کے دن تو اللہ کھول کر رکھ دے گا نا اندر کے حالات کو تو آخرت میں کسی کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ حقیقی یعنی قلبی ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ علیہ ممبیدات اس صدور سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے اس حوالے سے اگلا نکتہ حقیقی ایمان گھٹا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے جس کا اظہار انسان کے عمل میں ترقی یا کمی سے ہوتا ہے نیک عمال کرتے ہیں تو ایمانی کیفیت بڑھتی ہے دل میں ایمان ہوگا تو عمل میں اظہار ہوگا اور اگر نماز کی طرف قدم نہیں بڑھ رہے اور دیگر عبادات کے اندر ذوق و شوق پیدا نہیں ہو رہا نافرمانی کر رہا ہے ایک شخص تو نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہی ہے کہ دل میں ایمان موجود نہیں تو قانونی ایمان سٹائٹک رہتا ہے نہ گھٹا ہے نہ بڑھتا ہے حقیقی ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹا بھی ہے اس کا ادھار انسان کے عمل میں ترقی یا کمی سے ہوتا ہے تو یہ ہے قانونی اور حقیقی ایمان کا ایک بنیادی فرق تاہم تفسیرات آئندہ کے دروس میں ہم سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ آخری بات یہ زمن میں ہے کہ امت کی موجودہ زبوحالی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت ایمانی حقیقی سے محروم ہے آج ہم کلمہ کو مسلمان تو ہیں مگر بے نمازی بھی ہیں اور سودخوری بھی کرتے ہیں حقیقی ایمان کی کمی پائے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمانے سورہ عمران کے آیت 149 میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب ہوگے بشر دے کہ تم مؤمن ہو تم غالب ہو جاؤگے بشر دے کہ تم مؤمن ہو آج ہماری مغلوبیت بتا رہی کہ دلوں میں حقیقی ایمان موجود نہیں ہے اب آپ سے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ایمان کہاں سے حاصل کیا جائے اس کی تین بنیادی سورسز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بھی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے سب سے پہلی بات یہ حقیق ایمان کہاں سے حاصل ہو صحبتِ صادقین سے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے برف والے کی دکان پر بیٹھ جائیں تھنڈک ملی جاتی ہے ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے ایمان کی حرارت ملے گی انشاءاللہ تعالی نمبر دو صلفِ صالحین کی صیرت کا مطالعہ اللہ کے نیک بندے جو گزر چکے سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی صیرتیں صحابہ اکرام کی صیرتیں ان کو پڑھ کر بھی ایک ایمانی جذبہ بیدار ہوتا ہے ہاں ایمان حقیقی کے حوالے سے مؤثر ترین ذریعہ مؤثر ترین ذریعہ وہ قرآن حکیم ہے مؤثر ترین ذریعہ ایمان حقیقی کے لیے خود قرآن اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ انفال کے آیت نمبر دو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتْهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اور جب ان پر اس اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں تو مؤثر ترین ذریعہ ایمان کو بڑھانے کا وہ قرآن حکیم اللہ تعالی اس سیریز میں جتنا ہم قرآن سمجھیں اس کے ذریعہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہم سب کو عطا فرمائے ناظر اکرام اس کے بعد چلتے ہیں دوسری شرط کی طرف وہ ہے عمل صالح جیسے کہ ذکر ہوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالسَّبِ چار شرائط ہیں ایمان کے بعد چلتے ہیں عمل صالح کے حوالے سے عمل صالح کے حوالے سے پہلی بنیادی بات ہر ایسا فیل جو کسی ارادے سے خاص مقصد کے تحت اور محنت و مشقت کے ساتھ کیا جائے عمل کہلاتا ہے ورنہ فیل ایسا بھی ہوتا ہے جو بلا ارادہ کر لیا جائے لیکن ایسا فیل جو کسی ارادے سے خاص مقصد کے تحت اور محنت و مشقت کے ساتھ کیا جائے عمل کہلاتا ہے عمل اچھا بھی ہو سکتا برا بھی برے کام کرنے کے لیے لوگ مشقتیں جھیلتے ہیں معاذ اللہ تو عمل اچھا بھی ہو سکتا برا بھی اچھے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ عامال ان کا دائرہ بہت وسیع پوری زندگی پر پھیلا ہوا عامال میں عبادات معاملات اخلاقیات حقوق اللہ اور حقوق العباد سب داخل ہیں یہ پوری زندگی پر پھیلا ہوا سلسلہ عامال کا لیکن عامال صالح یا صالحہ ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کرس کیا گیا تھا کہ آئندہ جب ہم تیسرے حصے کے دروس کا مطالق کریں گے تو عامال صالحہ کی تفصیل آئے گی لیکن ایک اصولی کلیہ یا فارمولا نوٹ کر لیجئے کسی عامل کے صالح ہونے کے لئے تین شرائی کب کوئی عامل صالح ہو جائے گا تین منیادی شرائی سب سے پہلی بات حسن نیت انما لعمال بن نیات عامال کے قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے بڑے سے بڑا عمل ہے لیکن دکھاوے کے لئے کیا جائے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا دوسری شرط ہے معروف کے دائرے میں آتا ہو آپ نے منکر کا لذب سنا ہوگا ایسا نہیں کہ منکر کا کام اچھی نیت سے کرلوں تو سواب مل جائے گا ہے نا کسی کا مال چورا کر میں غریبوں کی مدد کرنا شروع کرلوں نیت تو اچھی ہے غریبوں کی مدد کرنا مگر جو حرکت میں نے کیے وہ معروف کے دائرے میں نہیں وہ تو منکر ہے تو جو عمل کیا جا رہا ہے وہ معروف کے دائرے میں ہونا چاہیے اور تیسری بات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو فجر کی دو رکعتیں ہیں اے شخص نے صبح آنکھ جلی کھل گئی وہ تین رکعتیں پڑھنا چاہ رہے غلط اللہ کے رسول علیہ السلام نے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں دو رکعتیں تین نہیں پڑھ سکتا کوئی شخص تو تین بنیادی شرائط ہیں عمل کے صالح ہونے کے لئے نیت کا خالص اللہ کے لئے ہونا عمل کا معروف کے دائرے میں ہونا اور عمل کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہونا جیسے فجر کی دو سنتوں کی مثال تھی گئی ناظر اکرام اس کے بعد تیسری شرط نجات کے لئے جو بیان ہو رہی ہے وہ ہے تواصی بالحق آئی اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تواصی یہ عربی کا لفظ ہے ظاہری بات ہے قرآن حکیم کا متعلق کر رہے ہیں لیکن آئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مادہ ہے واؤ ساد یا واؤ ساد یا مادہ کا مطلب روٹ ورڈ عربی میں الفاظ روٹ ورڈ سے بنتے جیسے علم عین لام مین تین حروف ہیں اسی سے عالم بنتا ہے معلوم بنتا ہے تو یہ روٹ ورڈ ہے عین لام مین اس سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں بہرحال اس پر کسی اور موقع پر بات کریں گے تواصی کا روٹ ورڈ یہ مادہ ہے واؤ ساد یا اسی مادے سے وسیعت بنتا یہ لفظ ہم جانتے ہیں اور وسیعت جس کے معنی ہیں اس ایسی بات جو تاقید سے کہی جائے اہمیت کے ساتھ ایم فیسس کے ساتھ کہی جائے اس بات کو وسیعت کہا جاتا ہے تواسی کے معنی ہوتے ہیں ایسی بات جو پورے زور و شور سے بیان کی جائے اور اس کے لیے باہمی اشتراک یعنی اجتماعیت کا احتمام کیا جائے تواصل بالحق ہے نا اور تواصل بالصبر بھی آگے آئے گا تو ایسی بات جو پورے شور سے بیان کی جائے احتمام سے بیان کی جائے اور مل جل کر اشتراک اور اجتماعیت کے ساتھ بیان کی جائے یہ ہے تواسی میں پھر ارز کر رہا ہوں ایسی بات جو احتمام اور پورے شعور سے بیان کی جائے اور اشتراک یعنی مل جل کر احتمام کے ساتھ اجتماعی طور پر بیان کی جائے یا کی جائے یہ ہے تواسی کا مفہوم اور یہاں کہا جا رہا ہے وَتَوَاسُ بِالْحَقْ تو بھائیے حق کو جاننے کی کوشش کریں حق کا لفظ کئی اعتبارات سے استعمال ہوتا ہے وہ شعہ جو حقیقتاً موجود ہے مثال کے طور پر ہمارے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیویں ہیں یہ روسترم رکھا ہے یہ موجود ہے ہاں بھئی حقیقتاً یہ موجود ہے نظر آ رہا ہے حقیقتاً بالفعل یہ موجود ہے اسی طرح وہ شعہ جو اقلاً مسلم ہو بھئی تمہاری اقل میں بات نہیں آتی اتنی سادہ سی بات it's very logical ہم کاجات کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے پھر ایک اور اس کا مفہوم ہے وہ بات جو اخلاقاً واجب ہو ایک پڑوسی نے دوسرے کا نقصان کیا تو ہم اس کو کہتے ہیں تم نے برا کام کی اس کا تو حق ہے تم نے حق تلفی کی ہے حق جو اخلاقاً واجب ہو اور نمبر چار وہ بات جو بامقصد ہو بھئی حق تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے پال پوس کے تمہیں جوان کیا تو یہ حق بات ہے کہ تم ان کا خدمت کا معاملہ کرو اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کائنات کے بارے میں بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بامقصد طور پر پیدا کیا حق کے ساتھ پیدا کیا مراد بامقصد پیدا کیا خیر عربی میں وہ شئے جو حقیقتاً موجود ہو اقلاً مسلم ہو اخلاقاً واجب ہو بامقصد ہو ان سب کے لیے حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے اللہ کے بارے میں ذَلِقَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ سورہ حج کی آیت 6 اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل حق ہے اس آیت کی روشنی میں نظری اعتبار سے سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کی ذاتِ با مبارکہ ہیں اور عملی اعتبار سے سب سے بڑا حق یہ کہ زمین اللہ کی ہے لہذا اس پر اللہ کی حاکمیت نافذ ہونی چاہیے ہم کہہ رہے ہیں اس پڑوسی کہ تم نے حق مارا اس کا حق ادا کرو ہم یہی کہتے ہیں نا ماباک کا حق ادا کرو پال کو اس کے جوان کیا سب سے بڑا حق کون خود اللہ کی ذات الحق اور سب سے بڑا حق بھی کس کا اللہ کا اور اس کا اعتقادہ کیا ہے زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کی حاکمیت نافذ ہونی چاہیے چنانچہ قرآن کہتا ہے سوری یوسف کی آیت نمبر چالیس حاکمیت تو بس اللہ ہی کی ہے اسی کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو حاکمیت اللہ کے لیے ہے اور اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہ ہے جس کے لیے سب سے بڑھ کر آپ کو مجھے تواسی کی کوشش کرنی چاہیے ناظر کرام تواسب الحق کے بعد اگلی چوتی بات ہے تواسب سبر وسیعہ کا مفہوم تواسی کا مفہوم ہم سمجھ چکے آئیے سبر پر بات کرتے ہیں لفظ سبر کا مادہ ہے سات با را سبر کا مادہ روٹ ورڈ سات با را اس کے معنی ہیں لغوی اعتبار سے جھیلنا برداش کرنا یا خود کو روکنا اسطلاحی طور پر جب یہ دین کی اسطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے کیا معنی ہے اسطلاحی طور پر صبر کے معنی ہے نا خوشگوار حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا مخالف قوتوں سے علجنا اور اپنے موقف اور مشن سے پیچھے نہ ہٹنا وہ جو حق کی وسیعت کی بات ہو رہی ہے اب اس مشن پر ڈٹے رہنا اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہر مشقت کو برداش کرنا مگر اپنے موقف سے دستبردار نہ ہونا پیچھے نہ ہٹنا یہ صبر کا مفہوم ہے اور صبر کی دو اقسام بھی ہیں آئیس کو بھی جان لیتے ہیں پہلی قسم ہے حادثات پر صبر بیماری آگئی کاروبار میں نقصان ہو گیا یہ بھی صبر مطلوبے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے لیکن ایک صبر ہے کسی مقصد کے خاطر صبر کرنا مقصد کے خاطر اور مقصد اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے اس پر تم بات نہیں کریں گے با مقصد صبر یا صبر کے لیے مقصد کہہ لیجئے وہ دو اعتبار سے سمجھتے ہیں مصبت پہلو اس کا یعنی مصبت پہلو بھی ہوگا صبر کا اسی پر بات ہم کر رہے ہیں تو مقصد کے خاطر صبر کے دو پہلو نمبر ایک آمالِ صالحہ کے لیے صبر کرنا فجر کے لیے بیدار ہونا ہے رمضان کے روزوں کی مشقت برداش کرنی ہے دین کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی ہے صبر کرنا ہوگا اور نمبر دو تواصب الحق کے لیے صبر کرنا حق کی وسیعت حق کی سربلندی کے لیے صبر کرنا یہ صبر کا دوسرا پہلو ہے اللہ تعالی ہمیں دونوں پہلو کے اعتبار سے صبر کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام الحمدللہ صبر پر بات چل رہی ہے اور آخری نکتہ اس حوالے سے یہ ہے کہ تواصب صبر کا مفہوم ہے کہ حق کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کو مختلف امتحانات اور آزمائشوں پر ڈٹے رہنے اور ثابت قدمی کے ساتھ جد و جہد جاری رکھنے کی تلقین کی جائے اور یہ مشن آگے بڑھتا چلا جائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اب وہ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے چار شرائط کو سمجھا ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصی بالصبر یہ چار باتیں ہیں ان کا آپس میں ایک ربط بھی ہے آئی اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بات ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق قانون کی سطح پر ایمان اور عمل جدا ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں حقیقی ایمان کا لازمی تدریجہ عمل کی صورت میں سامنے آئے گا کیونکہ جس چیز پر یقین قلبی ہو اس کا اظہار لازماً عمل سے ہوتا ہے دل میں اگر واقعیتاً یقین ہوگا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہوا نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت زانی زنا نہیں کرتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو شرابی شراب نہیں پیتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو اور چور چوری نہیں کرتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو وہ دل سے ایمان نکل گیا تو یہ برے عامال کو مسلمان بھی کرتا ہوا نظر آ جائے گا لیکن دل میں ایمان واقعیتاً موجود ہو حقیق ایمان تو عمل لازمان لازمان وہ صالح ہوگا پھر عمل صالح اور اس کے بعد تواصل الحق آتا ہے اس کا لازمی بہمی تعلق کیا ہے جس طرح برف اپنے محول کو سرد اور آگ اپنے گرد و پیش کو گرم کرتی ہے اسی طرح ایک باعمل انسان اپنے پاکیزہ سیرد و کردار سے لازمان معاشرے میں نیکی اور بھلائی کو فروغ دے گا اور میں تو ارس کروں نیکی تب ہی نیکی ہے جب وہ پھیلتی بھی نظر آئے گی ایک بندہ واقعیتاً اس وقت مومن ہوگا جب اس کا یہ نور ایمان کا نور اور نیکی کا نور معاشرے میں پھیلتا ہوا دکھائی دے انسان کو یہ سسلہ جاری رکھنا چاہیے حق کی وسیعت کا سسلہ جاری رکھنا چاہیے کیوں؟ نمبر ایک تاکہ خود کو معاشرے کے برے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے ورنہ بندہ اگر برائی کے محول میں ہے اور نیکی کی دعوت نہیں دے رہا تو برائی کا حصہ بن جائے گا نمبر دو اس لئے بھی اکام کرنا ہے آخرت میں جواب دہی کے وقت شرمندگی سے بچا جا سکے کل اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تم نے حق کو پھیلانے کی کوشش کی یا نہیں کی تو اس جواب دہی کے وقت شرمندگی سے بچنے کے لئے بھی ضروری اکام کیا جائے لیکن سب سے بڑھ کر آپ اور میں نبی اکرم علیہ السلام کے امتی ہیں ختم نبوت کی وجہ سے اب تواصب الحق امت مسلمہ کا مقصد تعصیص تیہ کر دیا گیا اس امت کو برپائی کیا گیا اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ فرمارے سورہ عمران کے آیت امریک سو دس مسلمانہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لئے پیدا کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ ہے آپ کا اور میرا فریضہ امتی ہونے کے ناتے اس تعلق کے بیان کے حوالے سے آخری نکتہ تواصب الحق و تواصب السبر کا باہمی تعلق یہ کیا ہے تواصب سبر کے مرحلے کا پیش آنا نہ صرف تواصب الحق کا لازمی نتیجہ بلکہ قطعی ثبوت ہے دعوت کے مبنی برحق ہونے کا حق کڑوا ہوتا ہے مخالفت تو ہوتی ہے تو حق اگر واقعتاً بیان ہوگا تو سبر کا مرحلہ لازمان آئے گا چنانچہ حق کی وسیعت کے بعد سبر کی وسیعت بھی لازمی ہے اور ہاں جتنا بڑا حق ہوگا اتنا ہی اس کا اعلان و تسلیم کرانا سبر آزمہ ہوگا چار روپے سو روپے پانچ ہدا روپے کی بات کرے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں اللہ کے حق کی بات کریں گے تو کس قدر مشقتیں جھیل نہ ہوں گے اندازہ کیا جا سکتا ہے ناظرین کرام اب اس بات کا ایک اہم نتیجہ یہ چار شرائط ہم نے سمجھی اس کا ایک اہم نتیجہ کیا ہے ایمان حقیقی کا لازمی مذہر ہے عمل صالح ایمان ہوگا تو عمل دکھائی دے گا عمل صالح کا لازمی تقادہ ہے تواصب الحق اور تواصب الحق کا لازمی نتیجہ ہے تواصب الصبر یہ باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ہاں اس کی اکسی صورت بھی ممکن ہے اگر صبر کا مرحل نہیں آرہا اس کا مطلب ہے حق ویان نہیں ہو رہا حق ویان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے عمل میں کوتائی ہے اور اگر عمل میں کوتائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے یہ چاروں شرائط آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور چاروں کی چاروں ضروری ہیں نجات پانے کے لیے کہ ان پر عمل کیا جائے اس زمن میں آخری دو باتیں مریضانہ عدم توازن کی دو صورتیں کیا مطلب کوئی ایک طرف نکل جاتا ہے کوئی دوسری طرف نکل جاتا ہے توازن کی ضرورت ہے ایک انتہا کیا ہو جاتی عمل میں اپنے نفس کے تسکیئے میں لگے رہنا اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش سے خود غرزانہ اور مجرمانہ غفلت برتنا میں اکیلا نیک بن جاؤ معاشرے میں جو کچھ ہوتا رہی یہ ایک انتہا ہے راہبانہ تصور نیکی اور دوسری انتہا کیا ہے اپنی ذات کو فراموش کر کے دوسروں کو واضح نصیت کرنا اور تحریکی کاموں میں سرگرم ہونا دنیا کی فکر ہے کہ دنیا حق پر آ جائے خیر پر آ جائے نیکی پر آ جائے اور اپنی ذات کو فراموش کر دیا جائے یہ دونوں باتیں انتہا پسندانہ ہیں بلکہ ایمان بھی نیک عمل بھی تواصب الحق بھی اور تواصب السبر بھی یہ چاروں کو چاروں کام ضروری ہیں ناظر کرام الحمدللہ آج ہم نے درس اول مطالبات قرآن سریز میں مکمل کیا جو کہ لوازم نجات پر مشتمل تھا سرط العصر کی روشنی میں تفسیرات آپ دیکھ سکتے ہیں اور ملاحظہ فرما سکتے ہیں mq.quranacademy.com پر وہاں یہ سلائیڈز بھی آپ کو اپلوڈڈ مل جائیں گی انشاءاللہ اور اسٹیڈی مٹریل بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا اور آج پروگرام کے آخر میں جیسے کہ پہلے وعدہ کیا گیا تھا کچھ سوالات آپ کے خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں ناظر کرام پہلا سوال نوٹ کیجئے گا اسکین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں عبدی خسارے سے بچنے کے لئے کم اس کم اور ناغذیر شرائط کتنی ہیں عبدی خسارے سے بچنے کے لئے کم اس کم اور ناغذیر شرائط کتنی ہیں دو تین چار یا پانچ درست جواب آپ بذر یا ایمیل ہمیں روانہ کریں گے mq.quranacademy.com پر دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں اسکین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں امت کی موجودہ زبو حالی کی اصل وجہ کیا ہے امت کی موجودہ زبو حالی کی اصل وجہ کیا ہے غیر مستحق معیشت تعلیم کی کمی سائنس اور ٹکنالوجی کی کمی یا ایمان حقیقی سے محرومی تیسے سوال کسی عمل کے صالح ہونے کے لئے کتنی شرائط ہیں دو تین چار یا پانچ چوتے سوال کی طرف چلتے ہیں تواصل بس سبر کس کا لازمی نتیجہ ہے قانونی ایمان حقیقی ایمان عمل صالح یا تواصی بالحق آخری سوال ہے ایمان حقیقی کے حصول کا مؤثر ترین ذریعہ کیا ہے پہلا آپشن ہے قرآن حکیم یا صلف صالحین کی صیرت کا مطالعہ یا صحبت صادقین یا کائنات پر غور و فکر ناظر کرام آج کے پروگرام یہاں پر مکمل کر رہے ہیں آج ہم نے پہلے حصے کے پہلے درس کا مطالعہ کیا اگلے پروگرام میں دو سے درس کا مطالعہ کریں گے اور وہ مشتمل ہوگا انشاءاللہ صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر پر صورت البقرہ آیت نمبر ون سیمنٹی سیون کا مطالعہ کریں گے اگلی نشست میں تب تک کیلئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی